انسان کی زندگی کو دیکھیں تو در حقیقت انسان کی زندگی وقت کا مجموعہ ہے وقت کو جمع کر کے ایک زندگی بنائی جاتی ہے جتنا جتنا وقت زندگی سے نکلتا جائے اس کی اتنی زندگی ختم ہوتے جاتی ہے گویا وقت زندگی ہے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا جو بار بار نہیں آتا ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو کسی اور کو ہبے میں دیا جا سکتا ہے نہ اس کا استبدال ممکن ہے نہ وقت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے نہ وقت کو وقت سے پہلے حاصل کیا جا سکتا ہے غرض یہ کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی جو بس گزرتی چلی جائے کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کر لے اللہ کی سب سے عظیم اس نعمت کو سمجھ لے اور اس کا صحیح استعمال کر لے معصد حضرین وقت کے تعلق سے صلف صالحین کے بے شمار اقوال ہیں بلکہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں انبیاء اکرام سے لے کر کے صحابہ تابعین تبع تابعین ان لوگوں نے وقت کی اہمیت کو جو سمجھا ان کی زندگی کی ہر گھڑی ان کی زندگی کا ہر منٹ ان کی زندگی کا ہر سیکنڈ ان کے لئے یقیناً نفع بخش تھا انہوں نے اپنی اوقات زائے نہیں کیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے اِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَجِدَ أَحَدُكُمْ سَبَحْلَلَ اَيْ فَارِغَا لَا فِي عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ کہ مجھے یہ بات بڑی تکلیف دے گزرتی ہے کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو بیکار وقت گزارتے ہوئے دیکھوں ایسا وقت گزارتے ہوئے کہ جس میں نہ اس کی دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر گھڑی اپنا ہر وقت اپنا ہر پل یا تو دنیا کے فائدے میں لگائے یا آخرت کے فائدے میں لگائے ورنہ وہ ایک ایسی عظیم نعمت کو ضائع کر رہا ہے جس پر سوائے حسرت افسوس اور ندامت کے کچھ نہیں کر پائے گا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ يَعْمَلَانِ فِيكَ اِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلَانِ فِيكَ فَعْمَلْ فِيهِمَا دیکھو یہ دن اور رات جو مسلسل آ جا رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں وہ اپنے کام پہ لگے ہیں غنیمت جانو اپنے وقت کو اور اس دن اور رات کا صحیح استعمال کر لو اور کچھ عمل کر لو ابن مسود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَمِ عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ وَنَقَصَ فِيهِ أَجَلِي وَلَمِّ زِتْفِيهِ عَمَلِي کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پر ہوا کرتا تھا سب سے زیادہ افسوس مجھے اسی بات پر ہوا کرتا تھا کہ اگر میرا کوئی دن ایسے ہی نکل جائے شام ہو جائے میری زندگی کا ایک دن میرے زندگی سے ختم ہو جائے اور میں نے اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہ کیا ہو تو جتنا افسوس مجھے اس دن پر ہوتا اتنا افسوس کسی اور دن پر مجھے نہیں ہوا کرتا تھا محسوس حضرین وقت حقیقت میں زندگی ہے اپنے عوقات کو بیکار ضائع کر دینا بغیر کسی وجہ کے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے اپنے عوقات کو ایسے ہی ضائع کرنا یاد رکھے قیامت کا دن ہوگا اپنی زندگی کی گھڑی گھڑی پل پل کو یاد کریں گے افسوس کریں گے ندامت ہوگی لیکن نہ افسوس کا وقت ہوگا نہ ندامت کا وقت ہوگا سبحات سے نکل چکا ہوگا جو کیا ہے وہ سامنے ہوگا جتنے عوقات ضائع کیے اس پر جتنا افسوس کریں گے افسوس سے تکلیف اور بڑھے گی اللہ کے ہاں حساب و کتاب میں سختی ہوگی تو معزز حاضرین آپ کی زندگی سے اگر آپ کا مال و مطا چھن جائے آپ کی زندگی سے اگر آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑ جائے یا آپ کی زندگی کی کوئی اور نعمت آپ سے چھوٹ جائے وہ اتنی زیادہ فکر مند نہیں ہے جتنا فکر کے بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے آپ کا وقت بغیر کسی دینی دنیاوی فائدے کے دنیاوی اخرائی فائدے کے ایسے ہی نکل جائے معزز حاضرین اپنے وقت کو غریمت سمجھیں اپنے وقت کو غریمت سمجھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں وقت کی قسم کھائی کبھی کہا والفجر صبح کے وقت کی قسم کبھی کہا والعصر شام کے وقت کی قسم کبھی کہا والضحاء چاش کے وقت کی قسم کبھی کہا واللائل رات کے وقت کی قسم کبھی کہا والنہار دن کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے بارہا مختلف آیات میں وقت کی قسم کھائی وقت کی اہمیت کو بتانے کے لئے وقت کی اہمیت کو گرداننے کے لئے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے وقت کی نعمت یہ سب سے عظیم نعمت ہے اور سور عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اندل انسان اللہ فی خسر بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے بڑے گھاٹے میں ہے محسوس حاضرین مفصلین لکھتے ہیں کہ جو آدمی وقت کی اہمیت کو نہ جانے وقت کا صحیح استعمال نہ کرے وقت سے اپنی دنیا یا آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اندل انسان اللہ فی خسر یاد رکھے ایسے تمام کے تمام انسان بڑے گھاٹے میں ہیں بڑے گھاٹے میں ہیں تو محسوس حاضرین اپنے وقت کی قدر جانے اپنے وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو اس میں آپ کا وقت گزرے اس کے علاوہ بیکار کے اوقات گزارنا یاد رکھے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے برابر ہے